گلبرگا شہر کے درگاہ ایریا میں آزم گنی کی جانب سے میگا بلٹ ڈونیشن کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا جس میں کل تین سو سترہ لوگوں نے بلٹ ڈونیٹ کیا اور یہ اب تک کا سب سے بڑا بلٹ ڈونیشن کیمپ مانا جا رہا ہے یہ بلٹ ڈونیشن کیمپ مرہوم ڈاکٹر سیہ شاہ خسرو حسینی صاحب خبلہ کے وسال کے بعد ان کے خدمات کو یاد کرتے ہوئے رکھا گیا تھا ڈاکٹر سیہ شاہ خسرو حسینی صاحب خبلہ کا اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا یقیناً گلبرگا شہر کے لیے ایک بڑا نقصان ہے مرہوم ڈاکٹر سیہ شاہ خسرو حسینی صاحب کے خدمات شہر ہمیشہ یاد رکھے گا اور ان کے وسال کے غم میں نوجوانوں نے پورے جذبے کے ساتھ اپنا بلٹ ڈونیٹ کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے آزم غنی نے سید علیہ الحسینی صاحب اور سید مصطفح حسینی صاحب کی سرپرستی میں اس میگا کیمپ کو ارگنائز کیا تھا ان نوجوانوں کے جذبے کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بلٹ ڈونیشن کیمپ صرف ایک ہی دن میں ارگنائز کیا گیا تھا اور کل 317 لوگوں نے بلٹ ڈونیٹ کیا اور اس کے علاوہ اور بھی دیرسوں کے خریب لوگ یہاں بلٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار تھے پر ان کے ہیلت ڈیشو اور دیگر پرابلمز کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں بلٹ ڈونیٹ کرنے کو منع کیا ہے ورنہ اس کیمپ میں 500 کی خریب بلٹ ڈونیٹ کرنے کا ریکارڈ بن جاتا درگا ایریا میں آزم غنی نے گولڈن بیٹ نامی اپنے گیسٹ ہاؤز میں ایک کیمپ رکھا تھا جس میں کیبین ہسپیرل کے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف نے اپنا وقت دے کر اس کیمپ کو کامیاب بنایا ہے اس موقعے پر آزم غنی نے ڈاکٹرز سیاد شاہ خسرو حسینی صاحب خبلہ کی وسال پر افسوس جاتاتے ہوئے اس کیمپ میں اپنا بلٹ ڈونیٹ کرنے والے سوہی نوجوانوں کا شکریہ آدھا کیا ہے اور ساتھ ہی اس موقعے پر یہاں کولا چیرمن مزار علام خان اور امتیہ صدیخی نے بھی شرکت کر آزم غنی کے اس کارناموں کو اپریسیٹ کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی ہیں مزید تفصیلات کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں خسرو صاحب جب مرہوم ہوئے جب ان کا انتخال ہوا سنن کے بہت ہی افسوس ہوا ہم کو اور گلبرگا پورے شہر کو افسوس ہوا اس دن خسرو صاحب کے گلبرگا شہر میں بہت سے احسانہ تھے خسرو صاحب بہت اچھے اچھے کام کرے ہیں ایجوکیشن فیلڈ جو گلبرگے میں لے کے آیا ہیں آج کہیں ہمارے ماں بہنیں ہیں جو پورے ہندوستان بھر میں یہاں سے پڑھ لکھ کر اپنی اپنی فیملی کے ساتھ سٹینڈ ہوئے ہیں وہی چیز کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا یہ ایک بلڈ کیمپ رکھیں گے بلکہ اور ایک ہی دن میں اس کا ڈیسیزن لے کے کوئی ایکسپٹیشن نہیں رکھے تھے میرے گروپ میں بھی نہیں رکھے تھے یہ جو ہسپٹل کی ڈاکٹر ٹیم بھی تھی جب ان کو میں بول رہا ہوں تو انہوں بھی میری بات کو یقین نہیں مان رہے تھے کہ میں ایک اچھے سے اچھا بڑا بگ کیمپ کروں گا بلکہ کسی کو ایکسپٹیشن نہیں تھا پھر بھی آج الحمدللہ پورے ڈاکٹرز ایک ایک ڈاکٹرز میرے کو ڈھینکیو بول کے گئے ہیں میرا کام ویسا دیکھ کر اور درگائی رہی ہے کہ جتنے بھی میرے دوست احباب جہاں سے بھی میرے فون کرنے پہ آئے ہیں میرے ساتھ والے فون کرنے پہ آئے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور الحمدللہ ایک خون کی اہمیت اس کو معلوم جس کو وقت پہ خون نہیں ملا اس کی طرف سے اس کی جان چلی گئی یہ ایک بہت اچھا کام ہے بولکہ ہم ہمارے پورے کام چھوڑ دے کے ہمارے پورے دوست پورے کام چھوڑ دے کے اس کو صبح ساتھ بجے سے میں جو ایکٹیویٹیز میں ہوں یہ ٹیم تک جو ہے نا میں بہت زیادہ ٹیم دیا ہر کسی کو ایک سے دو کال کیا ہے کنونس کر کے سب کو بلا لیا ہے سب الحمدللہ اپنے اپنے ٹیم پہ شاپ بند کر کے کوئی جو پہ اٹینڈ کر کے جو بھی آئے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت صحیح ٹیم پہ آ کے بہت اچھا کام کرے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب تک خسرو صاحب حیات میں تھے گلبر کا شہر میں ان کے بہت احسانت جیسے تھے ویسے آنے والے وقت میں اب جو سجادے ہمارے علی صاحب حسینی صاحب جو ہے ان کے بھی کام ایسے رہیں گے جو ہر کام ان کا جو بھی رہیں گا الحمدللہ ان کے والد صاحب سے اچھا رہیں گا انشاءاللہ آزم گانی جو یہاں پر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ گولڈن برڈ گیسٹ ہاؤز میں جو ون ڈے بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا تھا یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ حالی میں جو مرہوم الہاج خسرو حسینی صاحب قبلہ جو بارگاہ درگاہ حضرت خادہ بندہ نواز کے سجادے تھے ان کا ویسال ہونے کے بعد ان کی خدمت کو دیکھ کر آزم گانی صاحب نے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کو آرگنائز کیا تھا اور آزم گانی کئی ایک ایسے فلا کے کام کرتے ہوئے آئے ہیں آج جب میں یہاں پر وزٹ کیا ہوں تو میں دیکھا کہ شام ہونے کے بعد بھی کئی ایک بچے یہاں پر اتنے زیادہ بچے تھے رہے تھے میں سمجھتا ہوں گلورگاہ میں سب سے بڑا بلڈ ڈونیشن کیمپ یہاں پر کیا گیا ہے اس کے لیے میں دلکی گہرائیوں سے آزم گانی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ مبارک بات اس لیے دے رہا ہوں دنیا میں کسی بھی چیز کی فیکٹری دالی جا سکتی ہے کوئی بھی چیز بنایا جا سکتا ہے مگر ایک بلڈ ایسی چیز ہے جو بنا ہی نہیں جا سکتی صرف ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتے ہیں یہ بہت بڑی آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں خاص طور سے جب پریگنٹ عورت رہتی ہے اس کو اتنے ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی کئی ایک ایسے بلڈ گروپس ہیں جو ہمیں ملتے نہیں ہیں یہاں پر جو میگزیمم یہاں پر جو بلڈ ڈینیشن کیم میں یا جو میگزیمم ہوئے ہیں اس میں ہر گروپ کے لوگ یہاں پر آئے ہیں پھر ایک بار میں دل کی گہرائیوں سے آزم آزم گنی صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دے اسلام یہ جو ہے نا بلڈ کیمپ کو آئے ہیں بہت ہی اچھے تریخے سے کیمپ ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت بیگ نمبر میں یہ بلڈ کیمپ ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا ملٹیپل ویریس ٹائپ آ بلڈ گروپس کا کلیکشن ہوا ہے سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج جناب آزم گنی صاحب نے مرہوم سیہ شاہ خسرو حسونی صاحب کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا احتمام کیا تھا اور ایک ہی اچھے گل برگا میں بلڈ کلٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں جس دن مرہوم کے سچپین کا دن تھا اور اس دن انہوں نے اپنے تمام چار گیسٹ ہاؤس کو فری رکھا تھا اور ساتھ ساتھ میں تناول ٹام کا بھی انتظام کیا تھا تاکہ آئے ہوئے لوگوں کو سہولت رہے یہاں پر درگاہ ایریے میں ہوتل وغیرہ سب بند تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جناب مرہوم خسرو حسونی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے آمین اور ساتھ ساتھ جناب آزم گنی صاحب کو ان کے اچھے کاموں کا ہے اللہ اچھا عجر دے سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے